میری عمر تئیس سال ہے سرکاری نوکری کے لیے سنگھرش کر رہا ہوں اصل میں سنگھرش سمجھوتا تیاغ یہ سب تئیس کا ہوتے ہوتے بہت اچھے سے سیکھ چکا ہوں پیتا جی ایک کتاب کی دکان پر کام کرتے تھے لیکن اس سے گھر کا خرچ نہیں چل پاتا تھا البتہ جمعہ داریوں کا بوجھ کھلونے اٹھانے سے پہلے ہی میرے پلپ پڑ گیا تین مہینے پہلے ماں پیتا جی مجھے چھوڑ کر کہیں چلے گئے اب گھر پہ صرف میں اکیلا تھا گھر میں جادہ سامان نہیں تھا لیکن مشکلوں سے لڑ کر روچ ایک ایک دن میری جندگی سے نکل جاتا تھا پیتا جی نے اپنی ساری جمین جائدہ اپنے بھائیوں کو دے دی تھی ان کے لیے وہ تھوڑی بہت جمین کوئی معنی نہیں رکھتی تھی ماں سے کئی بار جھگڑا ہوا لیکن پیتا جی نے ہمیشہ ایک ہی بات کہی دنیا روپیہ پیسہ جمین جائدہ کے لیے مر کٹ رہی ہے سب ایک دوسرے کے دشمن بنے بیٹھے ہیں میں نہیں چاہتا کہ کوئی ہمارے بیٹے کا دشمن بنے وہ جمین نیے لے کر اپنے بیٹے کے لیے ایک چھوٹی سی اجادی لے رہا ہوں کم سے کم اب تو کوئی دشمنی نہیں کرے گا اس سے کچھ دیر بعد ماں کی آنکھوں سے دیکھا اور مسکرا کر بولے میں نے اتنی محنت سے اسے پڑھایا ہے اور مجھ سے کہی جیدہ محنت اس نے خود کی ہے اس کے لیے وہ مٹھی برجمین نہیں بلکہ سارا آسمان بنا ہے پتہ نہیں چلا کب پتہ جی مجھے بہتر انسان بنا گئی پتہ جی میرے لیے ہمت اور تجربات چھوڑ گئے تھے پتہ جی کی سیکھ میں نے کانٹ باندھ لی تھی وہ کہہ گئے تھے فریب کھانا تو سیکھ لینا مگر فریب کرنا مت سکھنا میں نے تصویر سے ہی ماں پتہ جی کا شیرواد لیا اور اپنے کام پر نکل گیا سب ماتہ پتہ اپنی اولاد کے لیے سنسکار ہی چھوڑ کر جاتے ہیں لیکن آج کے کلیوگ میں سولہ سنسکار سے زیادہ ایک ستروہ سنسکار چلنوے ہیں جسے انتیم سنسکار کہتے ہیں آج کل مان مڈیادہ کی رشتہ بھاوناوں کی دھجیاں اڑا کر ان کا انتیم سنسکار ہی تو کرتے ہیں پرانے جمانے میں لوگوں میں چھتیس گن ہوا کرتے تھے لیکن جیسے جیسے آدھنکتہ آتی گئی لوگوں میں ایک نیا گون وکست ہو گیا جو آج اوگون سے پرچلت ہے میں آپ کو یہ سب باتیں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ میں کوئی گیانی ہوں بلکہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میری کہانی یہی سے شروع ہوتی ہے آج کام پر جاتے وقت ایک عجیب سی خلچل تھی من میں پتہ نہیں کیا کیا ہونے والا تھا انہی خیالوں میں گم تھا کہ تب ہی اچانک میری نظر اس گھر پہ پڑی وہ نیلے رنگ سے رنگا تھا جس گھر سے میرا رشتہ پچھلے پانچ سال سے اٹھکا تھا وہ نیلا گھر مونکہ کا تھا جو میری ہی ہم عمر تھی پچھلے پانچ سالوں سے ایک طرفہ پیار کرتا تھا میں اس لڑکی سے سرکاری نوکری کی طرح یہ بھی بہت الجی ہوئی پہیلی تھی شاید ان پانچ سالوں میں چاہتا تو پانچ لڑکیوں سے چکر چلا سکتا تھا لیکن مونکہ پہلی نظر میں ہی دل میں سما گئی تھی اب تو کوششیں بس اس تک پہنچنے کی ہوتی تھی پچھلے پانچ سالوں میں میں نے پچاس بار اپنی محبت کا اظہار کیا کبھی ملی جولی پرتی کریا ملی تو کبھی غصے سے پرتی کریا آئی اصل میں مونکہ ہائی پروفائل فیملی سے تھی میرے جیسا انسان اس کی روز مردہ کی عادتوں کو اب کبھی نہیں چھیل سکتا تھا ابھی پچھلے رویوار کو تو میں نے اس سے اپنے پیار کا اظہار کیا ہی تھا اس بار اس نے مجھ سے کہا تم ایک اچھے لڑکے ہو اس لیے میں تم سے کچھ نہیں بولتی لیکن میں کسی بندر میں نہیں بنا چاہتی مجھے آجادی پسند ہے اور پھر تمہارے مہینے بھر کا خرچ میرے لیے ایک دن بھی نہیں چلے گا اس لیے سنبھل جاؤ اور میرا پیچھا چھوڑ دو میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا شاید اس وقت کچھ نہ بولتا تو بہتر تھا اور اس نے سچ ہی تو کہا تھا مجھے اپنی حد معلوم رہنی چاہیے دی لیکن یہ دل تھا جو ہر بار بگاوت کر دیتا تھا وہ جب جب سم نے آ جاتی سب کچھ بھول جاتا میں مونکہ کے گھر کو دیکھ رہا تھا سوچ رہا تھا کہ شاید ابھی چھجے پہ دکھ جائے گی تبھی فون بج اٹھا میگا کا فون تھا اس نے بتایا کہ آج کام کی چھٹی ہے سر کی بیوی کا جنم دن ہے اس لیے آج دکان نہیں کھولیں گے میں گھر واپس آ گیا میں نے روی کو فون کیا روی مونکہ کا پڑوسی تھا میری اچھی دوستی تھی روی سے لیکن اسے یہ کبھی نہیں بتایا کہ میں مونکہ کو پسند کرتا ہوں ہمت نہیں تھی خود کا مزاق اڑوانے کی روی آدھے گھنٹے میں گھر آ گیا ہم لوگ پڑھنے لگے لیکن پڑھائی سے زیادہ بار ہٹ کر میں نے مونکہ کے خیالوں میں چلا جاتا تھا پھر آج باتوں باتوں میں میں نے روی کو سب کچھ بتا دیا میں نے بتا دیا کہ مونکہ کو میں بہت چاہتا ہوں مجھے بہت وہ پسند ہے وہ روی مسکر آنے لگا میں نے پوچھا کہ تُو کیوں خطر آئے روی نے کہنا شروع کیا یار تُو شکل پہ مج جا مونکہ کے دن اور رات سب ایک جیسا ہے نہ گھر آنے کا وقت ہے نہ گھر سے جانے کا وقت اب اور بار اس کے روز کے کام ہیں تین تین بوئی فرنڈ ہے اس کی میں اواق تھا جو سنا اس پہ بھروسہ کرنا مشکل تھا روی نے پھر سے کہا وہ لگتی نہیں ہے کہ وہ ایسی ہوگی پھر اگلے ہی پل سوچا بوئی فرنڈ ہے تو بنے رہیں جروری تھوڑے ہی ہے کہ ہر بات کا ایک ہی مطلب نکلے دوستی ایک الگ نمکام ہے دوستی پیار سے کہی جاتا پویتر ہے میں نے یہ بات سمجھی تھی کہ رادی کا کنہیاں کے لیے روئی تھی اور کنہیاں صدامہ کے لیے پھر دوستی تو دوستی ہے لڑکوں سے ہو یا لڑکیوں سے اپنی عمر سے کم یا جادہ عمر والے سے دوستی نہیں دیکھی دوستی بس سچائی دیکھتی ہے امانداری دیکھتی ہے اپنے بند کا بھاو دیکھتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے مونکا کی نگرانی کرنے کی سوچی شاید یہ کالت بات ہو لیکن اگر من میں سنشہ ہو تو اسے دور کر لینا چاہیے چار مہینوں تک نگرانی کرنے کے بعد روی کی کہی ہوئی ایک ایک بات سو آنے سچ تھی میں مونکا سے پیار تو اب بھی کرتا تھا لیکن کس تھا جو من میں سنشہ پیدا کرتا رہتا ایک لڑکے کے ساتھ وہ لیو انڈی لیشنشپ میں رہتی تھی جوانی کے جوش کا انداجہ تب ہوا جب اس کو پریگنٹ ہوئے اچھا خاصا وقت ہو چکا تھا اب صرف ایک ہی اپائے بچا تھا بچہ پیدا کرنے کا حالانکہ یہ بات صرف اور صرف اس کی فیملی والوں کو لڑکے کی فیملی والوں کو پتا تھی مجھے یہ سب بات پتا نہیں تھی اور اگر مجھے یہ اس وقت پتا چل جاتا تو شاید یہ کہانی ادھوری رہ جاتی میں اپنے پیار کے لیے جاسوس تو بنا لیکن جاسوس کے ساتھ ساتھ اس کا وکیل بھی بنا میرے حساب سے مونکا اب بھی کرت نہیں تھی شاید اب بھی چیزیں صدھاری جا سکتی تھی اور وہ پیار ہی کیوں جو صحیح اور غلط کے بیچ اُلٹ جائے اور بڑے شہروں میں تو پیٹ کے ساتھ بھاوناوں میں بھی چروی بڑی جاتی ہے جتنا بڑا شہر اتنا زیادہ بے دل وہاں کے لوگ اس سے اچھا تو ہمارا گاؤں تھا ہمارا چھوٹا سا شہر ہی ٹھیک تھا کم سے کم وہاں ابھی لیوین ریلیشنشپ کا بھوٹ تو نہیں آیا تھا لیکن جس طرح سے دنیا چل رہی تھی شاید یہ لیوین ریلیشنشپ چھوٹے شہروں میں بھی پہنچنے والا تھا مونکہ جس کے بچے کی ماں بننے والی تھی اس کا نام ویجے تھا دونوں کے پریوار والوں کو یہ بات پتا چل چکی تھی لہٰذا انہوں نے دونوں کی شادی کرانے کی سوچی ویجے اور مونکہ دونوں بہت امیر تھے لیکن ان کی شادی سے پہلے ایسی حرکت نے ان کی انسانیت کو کہیں سے زیادہ گریب بنا دیا تھا ویجے کا کوئی بھائی نہیں تھا بس دو بہنیں تھی جن میں سے ایک کی شادی ہو چکی تھی اور ایک فین لینڈ میں پڑھائی کر رہی تھی ویجے کو بہنوں کے حصے سے بھی زیادہ پیار ملا لیکن اس لیے ویجے کی اس حرکت نے اس کے ماں باپ نے زیادہ تجوہ نہیں دیا آخر کار مونکہ کے ڈیلیوری کا وقت آ گیا اس نے اسی گھر میں ایک خوبصورت بیٹی کو جنم دیا جہاں وہ ویجے کے ساتھ لیو انڈ ڈیلیشنشپ میں رہتی تھی لیکن ویجے اور اس کے پریوار والوں کو بیٹی منجور نہیں تھی ویجے نے اپنا رن دکھاتے ہوئے کہا اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو اس بچے کو ابھی کہیں چھوڑ آؤ ہمیں گھر کا وارش چاہیے تھا ایک بیٹا چاہیے تھا جب بیٹا ہی نہیں ہوا تو پھر شادی کر کے کیا کروں گا اگر بیٹی پالنی ہے تو بینہ شادی کے تم خود پالو اور اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو اسے ابھی اسی وقت کہیں چھوڑ آؤ کہیں کسی سنسان جگہ پہ کہیں ملے جا کے کچھ بھی کرو لیکن جو بھی فیصلہ لینا ہے ابھی لو ورنہ تمہیں پتا ہے کہ میں کیا کروں گا مونکہ سہر اٹھی اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ویجے کبھی ایسا نکلے گا اس کے سامنے ایک انتہین اندھیرہ چھا گیا مونکہ چاہے کیسی بھی لڑکی ہو لیکن وہ سوابی مانی تھی شاید نئے رنگوں کی دنیا میں وہ خود کی چمک گئیں بہت پیچھے چھوڑ چکی تھی مونکہ نے اپنی آنکھوں سے آنچوں چھپا لیے اور بیچیل قدموں سے ویجے کے گھر سے نکل گئی اس کے قدم جہاں چلے وہ چلتی گئی سامنے اس کا نیلا گھر تھا اکتوبر کی ہلکی سرد رات تھی وقت کوئی دو بجے کرہا ہوگا اس نے گھنٹی بجائی پانچ چھ بار گھنٹی بجائی لینے کے بعد اس کی ماں نے دروازہ کھولا اس کے پاپا بھی اس کی ماں کے پیچھے دروازے پہ آ گئے اس کے ہاتھ میں ننہی بچی دیکھ کر ماجرہ سمجھتے دیر نہیں لگی مونکہ سے اس کے پاپا نے دو ٹوک کہا اگر گھر آنا ہے تو اس پاپ کو باہر چھوڑ کر آؤ ورنہ آج سے ابھی سے اس گھر کو بھول جاؤ تمہاری ایاشی کی وجہ سے اپنی عجت کو دھومی نہیں کر سکتا ایک بدنام لڑکی کا باپ نہیں بننا مجھے مونکہ نے بینا کچھ کہے اپنی بیٹی اپنی ماں کو دی اور گھر سے اندر جاتے ہوئے بولی میں آخر اس بار اپنا کچھ سمان لینے آئی ہوں وہ میری بیٹی ہے ایسے کیسے کہیں بھی چھوڑ دوں آپ لوگوں کی طرح خود گرد نہیں ہوں میں اپنے کمرے میں جا کے اس نے نیند کی گولی کی ڈبی اپنے ہاتھ میں لی اور کمرے سے باہر آئی اپنی بیٹی کو اپنی گوت سے لیا اور بولی مجھ پہ آپ لوگوں کا گستہ جائز تھا اور جائز ہیں لیکن اس ننہی جان کا کیا قصور اس نے تو ابھی ابھی آنکھیں کھولی ہے میں کیسے اس پہ مصیبت آنے دوں شاید رشتوں سے لگی اس دو ٹھوکروں نے مونکہ کے ماتریتوں کے بھاپ کو جگا دیا تھا وہ بے جان سی پڑ گئی تھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے صبح کے چار بچ چکے تھے مونکہ اپنی بیٹی کو لے کے پاس یہ ایک مجار کے پاس بیٹھ گئی ایک پیپل کا بہت بڑا پیڑ تھا اس وقت مونکہ کو شاید یہ پیڑ ہی اپنا لگا ہوگا مونکہ جانتی تھی کہ صبح پانچھے بجے یہ راستہ تھوڑا کھل جاتا ہے پر زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی کوئی ایک کا دکھا ویڑ لے ہی چھوٹے راستے سے جاتا تھا پیدل جانے کے لیے ٹھیک تھا یہ راستہ لیکن راستہ اُبڑ کھا پڑ تھا اس نے اپنی بیٹی کو دودھ پلایا اور اپنی گود میں اسے اٹھا کر بے درد دنیا سے چھپا لیا جب وہ سو گئی تب مونکہ نے وہ ٹی بھی نکال دی اور ساری گولیاں نکل لی اور اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی اور مجھے آج رات بہت زیادہ بے چانی ہوتی رہی پوری رات کروٹے بدلتے بدلتے ہی بھی تھی صبح سڑھے چار بچ چکے تھے اور بے چانی بہت زیادہ تھی میں اٹھا اور گھومنے نکل پڑا میں اکثر مجھار والے راستے سے ہو کر گجرتا تھا تھوڑا سو کون محسوس ہوتا تھا اس راستے پر میں اپنی دھن میں جا رہا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی کوئی بچہ رو رہا تھا میں چونک گیا میں نے ہمت کا کہ آواز کی طرف اپنے قدم بڑھانے شروع کر دیئے پاس جا کے دیکھا تو نیلی ساڑھی میں ایک عورت بیٹھی تھی اور اس کی گوڑ میں کوئی بچہ تھا میں نے اس کو آواز لگائی کئی بار بکارا لیکن کوئی پرتی کریا نہیں ملی میں نے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھا میرے ہاتھ کی اونگلیوں سے اس کا پلو چھٹک گیا میں نے اپنے موبائل کی ٹور چلائی اور اس کے چہرے کی طرف لگا دی میں آواکھ کھڑا رہ گیا میں نے اس کو ہلا کر جگانا چاہا تو اس کے پاس سے گولیوں کا وہ ڈبا ڈڑکتی ہوئی مجار کے پتھر کے پاس جا کے رک گئی میں نے ڈبی کو اٹھایا تو دیکھا کی وہ نیند کی گولیوں کی ڈبی تھی میں گھبرا گیا ترنت میں نے میگا کو فون کیا میگا میرے گھر کے پاس رہتی تھی اور سب سے خاص بات اس وقت وہی مدد کے لیے صحیح انسان تھی میگا دس منٹ میں میرے پاس آ گئی میرے پاس اسے ہن کچھ بھی سمجھانے کا وقت نہیں تھا میں نے بچی اس کو دی ایمبولنس کے لیے فون کر دیا اور خود مونکا کو اپنی باہوں میں لے کے ہائیوے کی طرف چل نکلا ایک گھنٹے کے بعد مونکا ہوسپٹل میں تھی لیکن حالات ابھی ناجک تھی ڈوکٹر اپنی کوششوں میں لگے ہوئے تھے دو گھنٹے کی مہینہ کے بعد ڈوکٹر بولے ابھی خطرے سے باہر ہے لیکن ہوش میں آنے میں وقت لگے گا پانچھے گھنٹے ہو چکے تھے دو پہر کے ڈھائی بچ چکے تھے مونکا کو ہوش آ رہا تھا دھیری تھیٹے بہت ہوش میں آئی اور مجھے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کے بولی تم یہاں کیسے میں کہاں ہوں مجھے یہاں کون لائے اور یہاں وہاں دیکھتے ہوئے بولی میری بیٹی کہاں ہے کہاں ہے میری بیٹی مونکا کو میں نے چھپ کر آیا اور میگا کو اندر اولایا مونکا کی بیٹی مونکا کو سوپ دی اس کی آنکھوں سے آسو کسی موتیوں کی طرح بکھرتی مالا کی طرح بہتے چلے آئے مونکا سے میں نے حمد کر کے سب پوچھی لیا تھا کہ کیسے وہ اس مجار پہ پہنچی اور یہ سب کیسے کیوں کر بیٹھی سوال تو بہت تھے لیکن شاید جواب ملنا اتنا آسان نہیں تھا وہ اپنی بیٹی کو اپنے کلیجے سے لگاتے ہوئے بولی میرے پاس کوئی جواب نہیں میں کچھ بھی یاد نہیں کرنا چاہتی کچھ دیر خاموش رہی پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی مجھے سمجھ نہیں آرہا میں تمہارا شکریہ کیسے عدا کروں سب نے مجھے ٹھکرا دیا اپنوں نے سو تیلوں سے بھی برا برطاو کیا پر تم نے کسی بھی رشتے سے میری جان بچائی یہ احسان کیسے چکا پاؤں گی میں نے مونکہ کی بیٹی کو ہاتھ میں لیا اسے تھوڑا کھلایا اور واپس مونکہ کو دے دیا لیکن اس کی بیٹی نے میری انگلی کس کے پکڑ لی کہنے کوئی کنہ نہیں جانتے میری انگلی ایسے پکڑ رکھی تھی جیسے مانو مجھ سے کہنا چاہ رہی ہو کہ مجھے چھوڑ کے مت جاؤ ہم تینوں یہ دیکھ کے حیران تھے میں نے اس کے ہاتھ سے انگلی چھوڑا لی تو وہ رونے لگی مجھ سے اس کا رونہ برداشت نہیں ہو رہا تھا میں نے مونکہ کی طرف دیکھا اور کچھ سوچتے ہوئے بولا جو ہوا وہ بیٹ گیا اب آگے بڑھے زندگی کسی کے لیے نہیں رکھتی اگر آز تمہیں کچھ ہو جاتا تو اس نہ نہیں جانتا کیا ہوتا کبھی سوچا ہے اپنے بارے میں نہیں کم سے کم اس کے بارے میں سوچا ہوتا پھر مجھے لگا کہ یہ شاید اس کا ساتھ دینے کا وقت ہے میں نے پھر مونکہ کی طرف دیکھا اور کہا میرا احسان چکانے کا ایک طریقہ ہے اس نے پوچھا کیا طریقہ ہے میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا بس تم میری ایک مہینے کی تنکھوا سے گھر سنبھال لینا مونکہ ایک ٹک مجھے نہاری جا رہی تھی وہ کچھ نہیں بولی بس مجھے دیکھتی رہی کچھ سوچتی رہی پھر اپنی چپی توڑتے ہوئے بولی میں نے تمہیں سمجھنے میں گلتی کی پہلے مجھے لگا تھا کہ تم میرے لائق نہیں ہو لیکن آج میں جان گئی ہوں کہ میں ہی تمہارے لائق نہیں تھی تمہارا پیار تھکرا کر شاید اس لئے بھگوان نے مجھے یہ سجا دی میں نے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ کس کے تھام لیا پھر وہ کچھ اور کہتی تو میں نے اپنی اونگلی اس کے موں پر رکھ دی اور اس کو چپ کر آتے ہوئے بولا یہ سوال کا جواب نہیں ہے میں تم سے ہمیشہ پیار کرتا رہا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہا ہوں گا میرا پیار نشچل ہے میرے من میں یا میرے دل میں کوئی گلہ شکوا نہیں ہے میں پھر پوچھتا ہوں کیا تم میری ایک مہینے کی تنخواہ میں گھر چلا پاؤ گی مونکہ سامجھ چکی تھی کہ زندگی میں سچا پیار کتنا مہینے رکھتا ہے ایک اماندار ہمسفر کی کیا حیمیت ہوتی ہے مونکہ اٹھی اس نے اپنی بیٹی مجھے دی اور کس کے میرے گلے سے لگ کے خوب روئی پھر میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بولی یہ زندگی تمہاری ہی دی ہوئی ہے تمہیں میں کیسے منع کر سکتی ہوں تم جیسا جیون ساتھی مجھے کبھی بھی نہیں مل سکتا شاید کسی بھی دنیا میں نہیں ملے گا پھر میرے سینے کے پاس آ کر اپنا سیر لے جا کر بولی ہاں میں کوشش کروں گی تو دوستو کیسی لگی ہے ہماری آج کی کہانی ہمیں ایک کومنٹ لکھ کر جرور بتائیے گا ساتھی ساتھ اس کہانی کو شیئر جرور کیجئے گا کیونکہ اس کہانی میں کافی سارے لوگوں کی زندگی کا بھاو ہے کافی سارے لوگوں کی زندگی کو سیکھ مل سکتی ہے ساتھی ساتھ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں دھنواز جائید و اندیمات رہن